انڈائریکٹ ہپنوسیس یا جسے کہتے ہیں بات چیت دوارہ سموہن کرنا یہ جو ویدھی ہے یہ بھی سب سے پہلی بارہ ملٹن ایرک ایرکسن نے ہی کیا تھا اس سے پہلے صرف ڈائریکٹ سیجیسن دیکھئے یعنی سیدھا کہہ کر بات کراتے تھے تو ملٹن ایرکسن نے کہا کہ اگر ہم کسیوں کہتے ہیں آپ یہ کام کریے مالو کہتے ہیں کسی کو کہ یہ سامنے دیکھئے تو جس کو ہم بولتے ہیں کلائنٹ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اوپر ایک آرڈر دیا جا رہا ہے اور انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب آرڈر ہوتا ہے تو اس کے ویدھرو کرنے کی عادت انسان کے اندر ہوتی ہے چاہے وہ پریٹیکلی نہ کرے تو وہ من کے روپے ویدھرو کر سکتا ہے تو ملٹن ایرک ایرکسن نے کہا کہ اگر ہم انڈائریکٹ لینگویج کریں یعنی اپروکس بھاشا کا اگر پریوک کرتے ہیں تو کلائنٹ کے سامنے ایک پرکار کا بھرم پیدا ہو جاتا ہے کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ہی ہوں جو کر رہا ہوں کرنے والا خود ہی ہوتا ہے لیکن بھاشا کا پریوکی سڈھنک سے ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ خود کرتا ہے وہ کسی کے حکم کا پالن نہیں کر رہا بلکہ وہ خود اپنی مرضے سے جو کام ہے وہ کر رہا ہے یعنی illusion create کرنا ایک بھرم پیدا کرنا بھرم پیدا کرنے کے لئے جیسے ایک اگزامپل لیتے ہیں کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ چائے پییں گے یا نہیں پییں گے ایک تو بات کہنے کی یہ ہے تو اس میں جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ چائے پییں گے یا کافی پییں گے تو اس کے اندر آپ نے اس کو نہ کہنے کا موقع نہیں دیا ایک پرکار کے بھرم میں پیدا کر دیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ پیئے چائے یا کافی آپ کی مرضی کے انصار وہ جواب دے گا ہاں میں چائے پیوں گا جواب اس نے وہی دیا جو آپ چاہ رہے تھے لیکن اگر آپ سیدھا پوچھتے تو اس کے پاس اوپسن نہ کہنے کی بھی ہوتی ہے وہ نہ کہہ سکتا تھا نہیں میں چائے نہیں پیوں گا تو اس پرکار ایک بھرم میں پیدا کرنا ایک چوائسیز کا ایلیوزن پیدا کرنا بہت مددگار ہوتا ہے اپنے ڈھنگ کا جواب لینا جو ہم چاہتے ہیں اس کو پیدا کرنے میں یہ بہت مددگار رہتا ہے ایسوشییشن کرنا یعنی کہ جوڑنا انبھاؤ سے جوڑنا یہ بھی ایک انڈائریکٹ ٹیکنیک ہے جیسے ہم کسیوں کہتے ہیں یہ تین چار پرکار سے ہو سکتے ہیں پہلے جیسے بلکل جنرل کہیں جس کے اندرہ میں یہ نشط نہ کریں کہ کون کرنے والا ہے کون کرتا ہے لوگ وشرام کر سکتے ہیں یا لوگ وشرام کرتے ہیں اور آپ بھی وشرام کر سکتے ہیں یعنی جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں جو بھی فیلنگ پیدا کرنے جو احساس پیدا کرنا ہے کلائنٹ نے وہ لوگوں کے جنرل لوگوں کے عام لوگوں کے انبھاؤ کا وہ اپنے انبھاؤ سے جوڑے گا اور اس کو اگر اور تھوڑا سا نشط کرنا چاہے تو ہم کوئی ایک نشط ادھارن لے لیتے ہیں جو کلائنٹ بھی جانتا ہو اور دوسرے لوگ بھی جانتے ہو جیسے مالوں کوئی الیکشن ہوا ہے اور الیکشن میں کوئی پارٹی جیتی ہے جتنے کے بعد جو جشن مناتے ہیں وہ کہیں کہ جس پرکار اس ورس الیکشن کے اندر اس پارٹی نے جیت کر جو جشن منایا تھا اس کے لیڈرز جو خوش تھے ان کو یاد کرو بہت خوش تھے ہاں وہ بہت خوش تھے اسی پرکار کی خوشی آپ انبھو کرو یعنی اب آپ نے ایک ادھارن دے دیا ہے وہ ادھارن جو وہ جانتا ہے اس ادھارن سے وہ جوڑ سکتا ہے جوڑ کر وہ انبھوتی پیدا کر سکتا ہے اسی کو اگر اور بھی انشط کرنا ہے یعنی جو تیسرا لیول پر انشط کرنے والا ہے تو وقتی کے خود کے انبھو سے جوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ وامت فیل کیجئے گرمی محسوس کیجئے اپنے سریر کے اندر جیسے کہ بہت ہلکے ہلکے گرمی لگ رہی ہے تو کلائنٹ سمجھ سکتا ہے میں گرمی کیسے محسوس کروں تو آپ اس کو ایکجامپل دیتے ہیں یاد کیجئے سردی میں جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں ہلکی ہلکی جو گرمی ہوتی ہے اس میں جوانند آتا ہے اس گرمات کا جوانند آتا ہے وہ یاد کریں آپ یاد کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے وہی گروہات وہی انبھوتی اپنے اندر پیدا کریں یعنی ہم نے دیکھا کہ تین پرکار سے ہم انبھو پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ سارے انٹاریکٹ ہے سیدھا آپ نے نہیں کہا ہے تو انٹاریکٹ کہے کا بہت سارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ سویکارتہ آتی ہے کبھی کبھی لیڈ دیتے ہم لیڈ دینے کا مطلب ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں لیکن اس روپ میں بتا جاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بتایا نہیں گیا ہے وہ صرف یاد کر آیا گیا ہے جیسے مال لو ہم کہتے ہیں یہ آرم ریجنگ ٹیسٹ کرتے ہیں یا فنگر سپریڈنگ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے آت پر دیکھنے کے لئے کہتے ہیں تو ہم اس میں کہیں گے آپ اپنی انگلیوں پر گوھر سے دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے انگلیاں کھلنے لگی ہیں اصل میں آپ جو چاہتے تھے آپ نے وہ سندیس دے دیا ہے لیکن اس سندیس کو اس کی خود کے انبوتی سے جوڑ دیا ہے یہ بھی اپروکس ہے یہ ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ کا ہے اور اپنی بات آپ نے منوالی ہے تو اس پرکار بھی انڈائریکٹ سیجیسن دے کر ہم اپنی چاہت جو ہماری ہے اس کے انسار ویوہار میں تبدیلی کر سکتے ہیں ایک ویسیس سرکل بنانا یعنی ایک ایسا گہراو پیدا کرنا جس سے باہر نکلنا مسکل ہو جیسے مان لیا آپ چاہتے ہیں کہ کلائنٹ آپ کا ریلیکس کرے اور کلائنٹ آپ کا بہت گہرائی میں جائے یعنی بہت آنند کی عوستہ میں بھی جائے اور سموہن کی گہرائی میں بھی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ جتنا گہرائی میں سموہن کی گہرائی میں جاتے جا رہے ہیں اتنا ہی آپ آنند بھی محسوس کر رہے ہیں اور جتنا آنند محسوس کر رہے ہیں اتنا آپ گہرائی میں بھی جاتے جا رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر ایک انبھوتی وہ محسوس کرتا ہے تو دوسری انبھوتی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ریلیکس ہوتا جا رہا ہوں تو اس کے ساتھ آپ نے سمبنج جوڑ دیا ہے کہ آپ گہرائے میں بھی جا رہے ہیں آپ نے انڈیریکٹلی وہ بات بھی ساتھ لگا دی جو آپ واسطوں میں چاہتے تھے اپن اینڈیڈ کوششن کا پریوک کرنا بھی یہ بار بہت لاپ دھائک رہتا ہے اپن اینڈیڈ کیونکہ جب اپن اینڈیڈ سوال پوچھے جاتے ہیں تو کلائنٹ کے پاس ایک اوپسن ہوتی ہے اپنے مہموری کو یوز کرنے کی اپنے برین کو یوز کرنے کی اپنے انبوتیاں اس کے جو جو ہوئی ہیں ان کو یوز کرنے کی تو ہم مالو ہم کوئی اچھے انبوتی پیدا کرنا چاہتے ہیں خوشی کا انبوتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ کے جیون کے اندر انیکوں ایسے چھن آئے ہیں جو بہت آنند میں رہے ہیں انہیں میں سے کوئی چھن جو بہت آنند کا رہا ہے اسے یاد کریں آپ نے پہلے یہ بتا دیا کہ آپ کو آنند کچھن آج چکے ہیں پھر ان میں سے چود انہوں نے کرنا ہے جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ اپنی مرجے سے کرے گا لیکن کرے تو وہی گا جو آپ چاہتے ہیں Many choices یعنی بہت ساری چوائس دے دینا اتنی چوائس دے دینا کہ وہ ان کے باہر سوچنا ان کے لئے مسکل ہو جائے جیسے مان لو آپ کا کلائنٹ جب سمہون کی عوستہ میں جا رہا ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمہون کی عوستہ میں جیسے جیسے جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا یا تو آپ بالکل ڈریفٹ ہوتے جا رہے ہیں بہت گہرائی میں جا رہے ہیں بہت ہلکا لگ رہا ہے بہت بھاری لگ رہا ہے بہت شانت لگ رہا ہے ان میں سے کوئی انبھوتی آپ کو لگے گی تو انہی میں سے کوئی پانچ ساتھ آپ نے جو اوپسن دیا ہے وہ تینکنگ جو کلائنٹ کی تھی تو اوپسن کے بارے میں سوچنا تھا ان کے اندر وہ گھر کے رہ جاتی ہے اور وہ ساری اوپسنز وہی ہیں جو آپ چاہتے ہیں ان میں سے کوئی چونے انہی میں سے وہ کوئی ایک چونے لے گا وہی آپ کے انسار ہی اس نے بات کو مان لیا اپوزٹس کا پریوک کرنا ہمارا من اپوزٹس کو سوکار نہیں کرتا ہے جب بھی اپوزٹس کا پریوک کیا جاتا ہے تو ایک کنفیوزن کی سٹیٹ کریٹ ہوتی ہے کنفیوزن بن جاتا ہے اگر ہم اپوزٹس کو یوز کرتے ہیں تو کلائنٹ کا مائنڈ ایک پرکار سے اولد جاتا ہے جیسے جیسے آپ فورگیٹ ٹو ریمیمبر یاد کرنا بھول جائیں یا بھولنا یاد کریں فورگیٹ ٹو ریمیمبر ریمیمبر ٹو فورگیٹ لب ٹو ہیٹ ہیٹ ٹو لب اس پرکار جو اپوزٹس ہیں ان کا پریوک کرتے ہیں تو ہمارا من اس میں اولد جاتا ہے اولد زنیا کے بعد جو کونسیس مائنڈ ہے ابزورب ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اور آپ کے اچھا کے انسار کلائنٹ آرام سے اس عوستہ میں جانا شروع ہو جاتا ہے جہاں اس کو لے جانا چاہتے ہیں اس کا آگے گائیڈزو کرنا چاہتے ہیں سنبند جوڑنے کا ایک اور بہت سیندار طریقہ ہے ایسوسییشن پیدا کرنا بھاسا کے ساتھ جو لائنگویج کا ایسوسییشن ہے جیسے میں بولتا جا رہا ہوں اور آپ وشراہ کر سکتے ہیں ایک پرکار سے میرے بولنے کا اور وشراہ کرنے کا سنبند ہم نے جوڑ دیا ہے دوسرے روپ میں اس کو اور پروحہ کرنا ہے تو میں جیسے جیسے بولتا جا رہا ہوں تو وہ ویسے ویسے آپ وشراہ کے بھستہ میں جا رہے ہیں تیسرا اس کو اگر اور بھی جیدہ پروحہ شالی بنانا ہے میں جیسے جیسے بولتا جا رہا ہوں میری آواز آپ کو اور وشراہ ملے جا رہی ہے یعنی ایک لنک آپ نے جوڑ دیا ہے ایک سنبند جوڑ دیا ہے تو اس پرکار بھاسا کا یہ کھیل کھیلا جا سکتا ہے یعنی پریوک کیا جا سکتا ہے جتنا گہرائی چاہیے اس کے انساری بھاسا کو ہم بدل سکتے ہیں اور بدلہ ہوا بھاسا ہماری اچھا کے انسار ہی ہوتا ہے کوئی چوائس نہیں دینا یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جیسے آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آرام سے بند ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اسے کھول نہیں سکتے آپ نے آپ محسوس کر رہے ہیں یہ اس کا انبھاؤ اپنی طرف سے مان کے جوڑ دیا آپ نے اور آپ نے بول دیا ہے کہ چوائس نہیں دیا آپ نے کھول ایک چوائس آپ نے دی نہیں آپ نے چوائس یہی دی کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے آپ کی آنکھیں یوں ہی بند رہیں گی آپ نے اس کو محسوس کرنے والی بات کو ساتھ سے جوڑ کے اس سجیسن کو اور زیادہ پربھاو سالی بنا دیا ہے یہ بھی انڈائریکٹ سجیسن ہے ایمبیڈڈ کمانڈ یعنی ایسی کمانڈ دینا جو بھاسا کے اندر ہی کمانڈ چھپی ہو جیسے سیدھا کہ اب آپ آرام کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کا مطلب ایسا بھی ہے کہ نہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے کہا ہے آپ نے اچھا جاہر کر دی ہے اور آپ کی اس پرکار جو اچھا ہے جو اتنی پولائٹ اچھا جو جاتی ہے وہ ہمیشہ ایک کمانڈ کے روپ میں سویکار کر لی جاتی ہے اب آپ آرام کر سکتے ہیں کلائنٹ کے پاس ایک بھرم رہتا ہے میں چاہوں تو آرام کروں چاہوں تو آرام نہ کروں اب میں آرام کر سکتا ہوں اس قبل میں آرام کر لیتا ہوں تو آرام کر لیتا ہوں یہ ایک پرکار کی کمانڈ آپ نے دے دی ہے کئی بار نیہیٹ سوال ہوتا ہے یعنی ایمبیڈڈ کوششن بھی اسی کے اندر ہوتا ہے یعنی سوال کے اندر سوال ہی چھپا ہوتا ہے وہ سوال جو کلائنٹ کے مائنڈ کو اوپن اپ کرنے کے لیے کام کرتا ہے جیسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہپنوسیس سے کیا کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بہت سادھارن بات لگتی ہے بولنے میں بہت ہی سادھارن لگتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں ہپنوسیس سے کیا کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہیں پر بھی کلائنٹ کو اپنی اوپسن نہیں دیا کہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے ہیں بات آپ کی مرجی کے انصار ہی ہو رہی ہے لیکن بھاسہ کو انڈائریکٹلی اپروکس وروف سے جو پرستود کیا جاتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کلائنٹ خود ہی اپنا مالک بن کر خود ہی اپنی سوچ اس کے اندر رکھ رہا ہے لیکن سوچ وہ آپ کی رکھ رہا ہوتا ہے نیگیٹیو کمارڈز جو نیگیٹیو بھاسہ ہوتی ہے وہ بہت ہی وچتر ہوتی ہے جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں بچوں ٹی وی نہیں دیکھنا اور آپ باہر جاتے ہیں تو بچہ ٹی وی دیکھے گا کیونکہ آپ نے ایک پرکاس سے سندیش دے دیا ہے کہ ٹی وی دیکھنا آپ نے کھیلنا نہیں ہے تو وہ کھیلے گا تو جہاں پر بھاسہ کا پریوں کرتے بھٹے ہم نے یہ بھی بات دھیان رکھنی ہے کہیں ہم نہیں کا پریوں کر کے ایسا سندیش تو نہیں دے رہے ہیں جو کلائنٹ کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کو من نہیں سمجھتا ہے کیونکہ نہیں کا کچھتر ہوتا ہی نہیں ہے اس پرکار یہ جو بھاسہ کی سیلیاں جو کافی سارے میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں جو ڈسکس کی ایسے اور بھی انہیکو سیلیاں ملٹن ایرک ایرکسن نے پریوں کی جو انڈائریکٹ بھاسہ کا پریوں کیا اور وہ سموہن کو پریوں کرنے میں بہت ہی کارگر ہوا ان کی بھاسہ پدتی بہت سرائے گیا اور بہت لوگوں نے پسند کیے گئی اور یہ اتنی سیمپل ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے کرنے سے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کلائنٹ کے اندرے ایک بھرم پیدا ہوتا ہے اور آپ کی بات ماننے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور ملٹن ایرک ایرکسن کو اسی پرکار تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی پروہ سالی ہپنٹ ریپس تھے موسیقی